مہاراشترا کے مکھی منتری ادھاو تھاکرے کا یوپی دورہ اردھا جائیں گے ادھاو تھاکرے سات مارش کو اردھا جانے کے تاریخ مقرر ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سات مارش کو ادھاو تھاکرے مہاراشترا کے مکھی منتری اردھا پہنچیں گے سی ایم بننے کے بعد ادھاو کا اردھا کا یہ دورہ ہے پہلی بار مکھی منتری بننے کے بعد میں وہ اردھا کا رخ کر رہے ہیں سنجراؤت نے ادھیانے کی پسٹی کر دی ہے سنجراؤت نے کچھ اس طریقے سے ٹویٹ کر کے اس بات کے جن کرے دی مہاراشترا میں شیف سنہ کانگریس انسیپی کے سرکار ہے وہ دفتھا کرے مکہ منتری ہیں مکہ منتری بننے کے بعد میں پہلی بار وہ ادھیا پہنچ رہے ہیں تاریخ تے کی گئی ہے قریب ڈیڑھ مہینے بعد کی یعنی کہ مارچ مہینے میں ساتھ تاریخ کو نردھارت کیا گیا ہے جب ادھا تھاکرے کا ادھیا کا دورہ ہونا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب چنانوی موسم چل رہا تھا اور اس پیچ میں اس سے پہلے بھی ادھیا میں جب ویشپی نے احوان کیا تھا ساتھ ساتھ میں شیف سنہ کے پرمکھ بھی پہنچے ہوئے تھے ادھیا ہمارے ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ پروکتہ شائنہ آنسی اس وقت فون لائن کے ذریعے جھڑ رہے ہیں شائنہ جی اس ادھیا دورے کے اب کیا معنی نکالے جائیں کیونکہ ادھیا بیواد تو سلٹ گیا سپریم کورٹ نے اس پر اپنا فیصلہ دے دیا مگر شیف سنہ کا ادھیا پریم اس طریقے سے کیا اسے سیاسی نظریے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں جن لوگوں کی بھومی کا ہر دن بدلتی ہے ان کی اوپر ٹکنیک کا نام مجھے لگتا ہے کہ بے مطلب ہوگا آج کے پریپیکش میں جو آپ کہیں ادھر تھاکری جی ایک نیتہ ہے جو کہاں بھی جائیں وہ جانیں لیکن ان کی وچاردھارہ جو بدلتے رہتی ہے اور شیف سنہ کی جو بھومی کا بدلتے رہتی ہے اسے ایک چیز پشت ہے کہ لوگ جان چکے ہیں کہ کون صحیح معنی میں کھڑے ہیں ایک جدھ بھارت کے لیے ایک سر بھارت کے لیے اور کون لوگ ہیں جو سے ووٹ بینک کی راجنی مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وچاردھارہ ہی تو نہیں بدل رہی ہے اس لئے ہم پہلے بھی آدھر ہمیں پریم تھا اب بھی پریم ہے اس لئے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کی وچاردھارہ نہیں بدل رہی ہے تو آپ مجھے جواب دیجئے آپ کیا کر رہے ہیں کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ کوئی بھی ستتہ کے مو مایا میں ایسے نرنے لینا اس سے ایک چیٹ سپشت ہے کہ لوگ نے تھان لیا ہے کہ اگلی بار ایسے اپٹرنسٹک الائنسز کو موقع نہ دیتے ہو سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیں کیونکہ یہ ووٹ تھا بھارتے جنتہ پارٹی اور دیویندر فتنویس کے نیچ وطور کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ادھیا معاملے کو لے کر کے شویسینہ دراصل وہاں پر جا کر کے شویسینہ کے پرمک اپنی چھوی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئی صاحب ہم ویسے ہی ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں صرف اپنے پاسٹرنگ کے لیے کر رہے ہیں یہ وہ جانے ان کا جواب وہ دے سکتے ہیں لیکن میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے پارٹی کی ایک بھومکہ ہے جسٹس ٹو آل این اپیزمنٹ کنان سوابھاوک روپ سے پرگتی کی راجنیتی اور جو لوگ یہ نیسی نیت میں کھوٹ دکھاتے ہیں جہاں اپنے سوچ وچار بدلتے رہتے ہیں ان کے اوپر جنتہ کا تو وشواس نہیں ہو سکتا بہت شکریہ آشان آنسری جی رنائن ٹی وی کے بعد دم سے جھوڑ کر اپنی بات رکھنے کے لیے تو شویسینہ کے پرمک اور مہاراشٹرہ کے مکھی منتری ادھاو تھاکرے کا مارچ مہینے میں آدھیا کا دورہ ہے ہمارے ساتھ میں سنجے دیویدی شویسینہ کے پروکتہ اس وط فول آئین کے ذریعے جڑ چکے ہیں سنجے دیویدی جی بی جی پی کا یہ آروپ ہے کساب آپ تو اپنی ایمیج بدلتے رہتے ہیں چھوی بدلتے رہتے ہیں ویچار دھارہ بدلتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اسی کے پریشر میں آدھیا جا کر کے کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے ہیں سنجے دیویدی جی میرا سوال یہ ہے بی جی پی پروکتہ کا یہ کہنا ہے کہ شویسینہ اپنی ویچار دھارہ بدلتی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ بیک فوٹ پر ہے ادھیا جا کر کے اپنا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش میں نہیں نہیں دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس میں اگر بھگوان جی کے درسن کرنے آ رہے ہیں بھگوان جی کے درسن کرنے آ رہے ہیں تو یہ کوئی بیچار دھارہ بدلنے کی بات سوال ہی نہ ہے ہندو سان میں ہندو جو ہے مندر میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا نہیں آپ پر آروپ یہ لگ رہا ہے سنجی دیویدی جی سنجی دیویدی آپ پر آروپ یہ ہے کہ آپ نے ان سی پی اور کانگریس کے ساتھ سرکار جو بنائی جی جی مصدر کہ ہم نے اپنی بیچار دھارہ بدلنے کی بھگوان جو پوزہ کرنا چھوڑ دیا گیا میرے سوال سن لیجئے گا آپ کو آواز آ رہی ہے یہ غلط آروپ ہے ہم اپنے آراز کو نہیں چھوڑ دلتا ان آروپوں کو کس پریپیکش میں کہا جارہا لگائے جارہا یہ بھی تو سمجھئے سنجی دیویدی جی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ سن پا رہے ہیں میرے سوال یہ ہے آپ پر آروپ یہ ہے جیسا کہ بی جی پی پروکتہ نے کہا ان سی پی اور کانگریس کے ساتھ جا کر کے اپنے بیچار دھارہ بدل لی اور اس لیے اسی ڈیمج کنٹرول کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا بہتر کرنے کے لیے اوڈیہ جا کر کے تھوڑی چھوی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھادی انتہ باڈی کی مواسطتہ تو بدل نہیں سکتے ہیں کہ پی ٹی پی سے گرزندر کرنے ہم نے اگر کانگریس انسی پیج گرزندر کر لیا تو ہم نے بھی جا دھارہ پوری چھوڑ دی اب ان کی معصیتہ ہم کیسے چینج کردکتے ہیں ہم چینج نہیں کردکتے نا بھائی ہم نے جو پوزہ پاک کے بدلتی ہے ہماری وہ تو ہمیں صدیوں سے لیا رہی آرہی تو صحیح نہیں اب پوزہ پاک کے چاہمانی راہو گاندی جی پوزہ پاک کرنے کے لیے کھوزہ کے مندروں میں نہیں کہتے کیا سنجید عویدی جی ساتھ تاریخ کو کون کون ہوں گے شیف سنہ پرمک کے ساتھ میں آدھیا میں تو جانکاری دے پائیں گے نہیں جو ہماری جو یہ کہ سو دن بعد ہمارے جو ہے منطری منطلے سبھی صدست ہوں گے ساتھ میں اور یہ بھی بات چاہی گے گی کانگریز نسی پی کی منطلیوں سے بھی بات کی جائے گی ان کے نیتاؤں سے بھی بات کی جائے گی اگر مانی ادھو تھاکری جی آتے ہیں تو پورا بھب وہاں پہ پورا منطلی منطل ہونا چاہیے تو ہم لوگ سب سے کہہ کے آ رہے ہیں ایسا چھوڑی نہ ہے کہ چھوڑی کوئی آیا جا رہا ہے چلی بہت شکریہ سنجے دیویدی جی آر آئین ٹی وی کے بعد ہم سے جڑ کر کے اس پر استثیتیں ساف کرنے کے لئے